امیر خان بیوادوں میں گھر چکے 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 امیر خان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ تمام ترکی کے جو رپورٹ سامنے آ رہے ہیں ساپتوہ پر لکھا گیا ہے کہ امیر کے اس پروجیکٹ کے اردگید کئی طرح کے کے ویواد تھے کٹرپنتی سنگٹر نے مہا کاوے پر فلم بنانے کے لیے امیر کے ادھکاروں کو چنوٹی دی ہوگی اور اسی لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ اسے بنانے کا بھی صحیح سمائی نہیں ہے اور پورے معاملے میں امیر کی ایک اور سے فلال ابھی تا کوئی ادھکارک پسٹی حالا کی نہیں آئے لیکن اب تمام ترکی کے قیاس ایک کے بعد ایک اب امیر خان کی اس فیصلے کے بعد لگتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ پوری فلم ہے جو مہا بھارت کی جو پوری فلم ہے یہ پورانک ہندو دھرم گرنت مہا بھارت پر بننے والی فلم تھی جس کو لے کر امیر خان پسلے دو سال سے اس پر کام کر رہے تھے حالا کی لیکن اب جس طریقے سے جو محول لگاتار بنتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے جس طریقے سے جو دھارمک مددوں کو اٹھا کر کیسے بھاؤناوں سے کھلوال کرنے والی جو ایک کے بعد جو سیریز آ رہی ہیں چاہے ہم تانڈاؤں کی بات کر لیں اس کو لے کر جب سرکار نے ایکشن لیا تو اب شاد ہو سکتا ہے کہ آمیر خان گھمرا گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ویواجد بیان وہ لگتار دے چکے تھے اور اب اس کو لے کر انہوں نے اس فلم کو اس سیریز کو بنانے سے انکار کر دیا ہے اسے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آمیر خان نے دو ہزار پندرہ میں ساپتار پر اپنے انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے محول کو دیکھ کر ایک بات تو پتنی کرن نے بہت بڑی اور دراؤنی بات کیا ڈالی تھی کرن نے پوچھا تھا کہ کیا ہمیں دیش چھوڑ دینا چاہیے کرن بچے کی حفاظت کو لے کر در محسوس کر رہی تھی تو لگتار آسین شورتہ کے مدے پر جس طریقے سے آمیر خان نے یہ کہا تھا کہ انہیں ڈر لگتا ہے انہیں ان کے بچوں کے فکر ہوتی ہے اسے سافتار پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آمیر خان کس طریقے کی مانسکتہ کو دکھانا چاہ رہے تھے کیونکہ اس طریقے سے یہ وہی بھارت ہے یہ وہی وہی دیش ہے جس میں آپ کے فینس نے آپ کو اتنے اوپر چڑھا کر رکھا لیکن اب اسی دیش میں آپ کو رہنے سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو اپنے بچوں کی چنتہ لگاتار ہو رہی ہے اور اس طریقے کے بیانوں کو دے کر اب ان کے فینس ہی نہیں چاہتے کہ وہ مہابھارت میں کام کرے وہ کرشنی کا روپ بن کر سامنے آئے اور اسی کو لے کر تمام طریقے کے آپتی ان کے فینس جتاتے ہوئے دکھائی پڑھ رہتے اور اب شاید انہی لوگوں سے گھبرا کر آمیر خان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے حالانکہ جس طریقے سے لگتار آمیر خان کی مشکلیں فلاہ کم ہوتی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ صافتہ آپ پر ہم نے آپ کو بتایا کہ تھگ آف ہندوستان جو فلم آئی تھی اس کو لے کر اب اتر پردیش کوٹ نے نوٹس جاری کیا ہے اتر پردیش میں آمیر خان صحیح چار لوگوں کے خلاف نوٹس سے جاری کیا گیا ہے جس میں فلم کے ذریعے جاتی وشیج کو اپمانت کرنے کا آروپ اس پر لگایا گیا ہے جس کو لے کر آپ کو بتاتے چلے کہ اگلی سنوائی اس میں آٹھ اپریل کو کی جائے گی لیکن جو پورا ماملہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کوٹ نے دراصل یہ فیصلہ وادی ہنسرات چودری کی اور سے داخل کی گئی پرنے رکشن اور یاچکہ پر کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ہنسرات چودری نے فلم نرماتا، آدیت چوپڑا، نردیشک وجھے کرشنا، آبینیتا، آمیر خان کے خلاف پریواد دائر کیا تھا اور انہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ فرن تھگ آف ہندوستان میں ملہ جاتی کو فرنگی اور تھگ جیسے شبد سے سمبودیت کر اپمانیت کیا گیا ہے جس طریقے سے لگتار جو مانسکتا اب ان کلہکاروں کے سامنے آ رہی ہیں یہ صاف طور پر یہ درشاتی ہے کہ صرف اور صرف دیش میں آسانشورتہ کی بھاونہ فلانے کے لیے دیش میں شمپربوتہ کی جو ایک لہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تمام طرقی کی سریز لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد بیوادوں میں آ کر لگتار جس طریقے سے ایک کے بعد ایک چہرے سامنے آتے ہیں یہ واقعی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کی بھاونہ کو آہد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی آروپ ان پر لگا ہے کہ صرف صرف ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس طریقے کا کرداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں پچھلے دن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ایمازون پر پر جو تانڈاو سیریز آئی تھی کیسے اس میں بھاونہوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا کیسے دھرموں کا مزاگ بنایا گیا تھا اس کو لے کر حالہ رکھی اب سرکار نے اپنا سکنجا کس لیا ہے جو اوٹوٹی پلیٹس فارم میں تمام جو سیریز اور فلمیں آئیں گی وہ اب سرکار کے نگرانی کے بعد آئیں گی جس کو لے کر ایمازون پرائیم نے تانڈاو ویب سیریز پرکرن میں مافی نامہ جاری کیا اور میڈیا ہاؤسز کو بھیجے گئے اس مافی نامے میں سافتار پر یہ کہا ہے کہ کسی کے بھاونہوں کو ٹھےز پہنچانا ہمارا ادیش نہیں تھا جو آپتیجنک حصہ تھا اسے ہٹا دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ تانڈوں کے کچھ درشوے کو لے کر کافی ویواد ہوا تھا اور معاملہ کوٹ میں چل رہا تھا جس طریقے سے لگتار ایک کے بعد ایک ویواد اس اوٹوٹی پلیٹس فارم پر آ رہی سریز کو لے کر سامنے آ رہا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ایمازن پرائم کی انڈیا ہیڈ ارپنا پروہیٹ سے بھی لگتار یوپی پولیس نے کئی گھنٹوں تک کئی دور کی پوچھتاچ کی تھی حالانکہ جو پوچھتاچ میں سامنے آیا تھا سافتوار پر ارپنا پروہیٹ لگتار پولیس کی پوچھتاچ میں سیوگ کرتی بھی نہیں دکھائی پڑے تھی کیونکہ جس طریقے سے لگتار ویب سریز کے معاملے کو لے کر جو سینس پر لگتار جو سوال جواب کیے جا رہے تھے کئی طریقے کے سوال یوپی پولیس نے اپرنا پروہیٹ سے پوچھتے لیکن جس طریقے سے جو اپرنا کے جواب ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے تھے یہ سافتوار پر درشاہ رہے تھے کہ یہ ایک جان بوچھ کر سوجی سمجھ ساجیس کے تحت لگتار اس طریقے کے سریز بنائی جا رہی تھی صرف اور صرف بھاوناہ کو آہت پہنچانے کے لیے حالاکہ آپ کو بتاتے چلے بڑی خبر یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہلی بار امیزن پرائیم نے مافی مانگ لی ہے اس نے مافی نامہ بھیجا ہے اور سافتوار پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی درش سے کسی کو آہت پہنچا ہے تو وہ درش ہٹا دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں سافتوار پر لکھا کہ امیزن پرائیم ویڈیو کو انتیت کھید ہے کہ درشکوں کو حالی میں لانچ کی گئی کالپنک سریز تانڈوں کے کچھ درش آپتی جنک لگے کسی کی بھاوناہ کو ٹھے پہنچانا ہمارے دھے نہیں تھا اور اس بات سے افغد کرائے جانے پر ان آپتی جنک درشکوں کو یا تو ہٹا دیا گیا یا پھر سمپادیت کیا گیا ہے ہم اپنے درشکوں کے ویڈید آستھاؤں کا سممان کرتے ہیں اور انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ ان درشکوں سے آپ رتیبادیت شما یاچنا کرتے ہیں جنہیں ٹھے پہنچی ہیں ہماری ٹیم کمپنی کی ویڈیو ملیانکن ویڈیو کا انکران کرتی ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ درشکوں کے بہتر سیوہ کے لیے سمیہ سمیہ پر ان ویڈیو کا آدھونی کرن آبشک ہے ہم بھارتی کانونوں کا انکران کرتے ہوئے اور ہمارے درشکوں کی سنسکرتی اور آستھاؤں کا سمبان کرتے ہوئے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ آگے بھی منورنجک مشوہ بکشت کرنے کے لیے پرتیبادی ہے تو جس طریقے سے بیواد کے بعد اب سافتوہ پر امیزن پرائیم نے مافی مانگ لی ہے اور جس طریقے سے اب سرکار نے اس پر کسکنجا کسنا شروع کر دیا چاہے وہ اوٹیٹی پلیٹ فارم پر آنے والی تمام سریز ہوں اور اسی کو لے کر شوید اب آمیر خان پوری طریقے سے گھبرا چکے ہیں اور جس طریقے سے ان کے فینس کی پرتیقریائیں ان کو لے کر لگتار آ رہے تھی اور یہی سب باتوں کو سوچ کر اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آمیر خان نے اس مہمارت سریز کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا حالانکہ جو ایک کے بعد ایک جھٹکے ان کو لگ رہے ہیں یہ واقعی بہت کئی سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آخر کیوں اس طریقے کی پچھل کو درشا کر اس طریقے کی منسطہ کو درشا کر صرف اور صرف دیش میں بھرم پلانے کی کوشش لگتار کی جا رہی ہے حالانکہ آپ کو بتاتے چلے کہ تھنگ آف ہندوستان کو لے کر بھی اب جانچ کی جا رہی ہے اور جو نوٹس ملا ہے اب ان سے کئی ترقے کے سوال جواب بھی کیے جائیں گے لیکن اسی بیچ بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ آمیر خان نے آنے والی مہمارت ویب سریز کا جو کونٹریک تھا جو پروجیکٹ تھا اسے انکار کر دیا ہے تو جس طریقے سے لگتار آمیر خان کا موادوں سے پرانا ناتا ہے اور قریب پانچ سال پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آمیر خان نے آسین چھوٹا کو لے کر بیان بھی دیا تھا انہوں نے اپنی وائپ سے کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں اب بھارت میں رہنے میں ڈر لگ رہا ہے اور اس بیان کے بعد آمیر خان کو کئی طرح کے ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور یہ بات سرکار کو بھی حجب نئی تھی جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے کہ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ انہیں جنوری 2017 میں آمیر خان کو انکریڈیبل انڈیا یعنی کہ اتیتی دیو بھاو کے برینڈ ایمبیزدر پت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا جس طریقے سے لگاتار آمیر خان ایک کے بعد ایک بیوادوں میں جو گھرتے نظر آتے ہیں اب ان کے مشکلے لگاتار بڑھتی ہی جاری کہ جس طریقے سے اب ان کے فینس ان کا جس طریقے سے انہیں وائکورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یہ صافتہ پر بیان کر رہا ہے کہ اب واقعی جس طریقے سے سرکار نے ان اوٹی ٹی پلیٹس فارم پر شکنجہ کستا ہے اب ان پر نگرانی کے ساتھ کام کیا جائے گا اور ایسی فلمس اور ایسی سریز بنائی جائیں گی تاکہ کروڑوں کے جو لوگ ہیں ان کی بھاوناو کو اس میں کوئی کسٹ نہ پہنچے اور کسی بھی دھرم اور جاتی اور وشیہ سمودائے کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی کھلوار اس کو لے کر نہ کیا جائے فلال آپ کی اس میں کیا رائے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں